اور خندق اس مقام کا نام ہے جہاں پر مولاہ کائنات کو گلے ایمان کی سند دی گئی مکمل ایمان ایک طرف مکمل کفر ایک طرف آپ نے سنا ہے اور ایک چیز اور بتے کی بتا دوں آپ کو جنگ اہد کے بعد ہے خندق پہلے اہد ہے اور خندق جو ہے جناب سلمان کے مشورے سے کھو دی گئی تھی یہ بھی بتا دیا مجھے نہیں معلم کیوں گھدوائی تھی لیکن میں نے بہت غور کیا اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ خندق اس لیے کھو دی گئی تھی کہ مسلمان کم ہیں ادھر سے دشمن کا ایک ٹیک ہو تو بیچ میں خندق خائل ہو ادھر نہ آسکے یہ مقصد تھا ہے نا دشمن ایک ٹیک کر کے ادھر نہ آسکے حالانکہ جو سب سے بڑا دشمن تھا وہی پار ہو کے چلا ہے تو حدف ایک خندق تو ختم ہو گیا نا میں سوچتا تھا کہ آخر پر خندق کا فائدہ کیا ہوا جو سب سے ختم ناک تو وہی آ گیا جو اکیلا سب سے بھاری وہ آ گیا جس کو دیکھ کے سب کی سٹی گم ہو گئی وہ آ گیا تو میں نے کہا نئی نئی شاید میری سوچ غلط ہے ممکن ہے شاید خندق ان کے لئے نہ خودی گئی ہو کیونکہ جناب سلمان سلمان فارسی نے اہد میں تجربہ کیا تھا سلمان نے تجربہ کیا تھا جب حالات بگڑتے ہیں تو یہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب حالات بگڑے تو ان میں سے ایک خندق بار کرنے کے لائق نہ رہے معلومہ خندق ادھر والوں کے لئے نہیں تھی ادھر والوں کے لئے تھی اور اس کا پروف یہ تھا کہ کوئی بھاگ نہیں رہا تھا سب بیٹھے تھے کھاں بھاگے بھاگ لے کے کوئی راستے ہی نہیں اور اس طرح بیٹھے تھے جیسے سروں پہ تائر بیٹھے ہوں اور اللہ کے رسول بار بار چیلنج کر رہے ہیں کون ہے اس من لحاظل قلب اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا دیکھیں نبی اس لفظ قلب کا جملہ بتا رہا ہے کہ نبی نہایت غصے میں ورنہ نبی ایسے الفاظ یوز کرے من لحاظل قلب اس کتے کے مقابلے میں ہے کوئی ہے جو جائے میں گارنٹی لے رہا ہوں وہ کامیاب ہوگا یہ میرے رسول ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہاں میں یہ جملہ کہے کے بتا رہا ہوں یہ دیکھ نہیں رہا کہ در رسول پر کھڑا ہو کر گستاقی کر رہا ہے میار قائم کر دیا من لحاظل قلب کہ کے کہ جب کبھی در رسول پر کوئی آ کر کھڑا ہو جاؤ اور بدتمیزی کرے تو اسے عمر ابن عبدعود سمجھنا مسلمان کبھی در رسول پر گستاقی نہیں کر سکتا